اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی اون دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے پاس ایک ایسا پروڈیکٹ لے کر آیا ہوں کہ واقعی یہ جو پروڈیکٹ ہے یہ بہت کمال کا پروڈیکٹ ہے اور آج تک میں نے اس طرح کا پروڈیکٹ کبھی بھی اپنے اس چینل کے اوپر انڈ باکس نہیں کیا اس پروڈیکٹ کے اوپر آپ ہر طرح کا کام کر سکتے ہیں اور یہ صرف ایک کاویا ہے جس کے ذریعے آپ ہر قسم کا کام کر سکتے ہیں ہیڈ گن ہو گیا یا کاویا کے ٹانکے لگانے ہو گیا یا کوئی بڑا ہیوی ٹانکہ لگانا ہوا یا کوئی ویلڈنگ کرنا ہوا تو یہ سارے چیزیں اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے تو چلیئے اس کو پٹا پٹا انڈ باکس کر لیتے ہیں اور پہلے ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا واقعی یہ اس قابل ہے بھی یا نہیں جتنے اس کے اوپر پانکشن لکھے ہوئے ہیں اور جتنا اس کا پرائز ہے تو اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو اس کا لیم میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور یہ کوئی پروموشنل ویڈیو نہیں ہے تو ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے کام کا چیز ہوا تو آپ اسے خرید لے اور اگر آپ کا کام کا چیز نہیں ہوا تو بے شک آپ اس کے اوپر اپنے پائسے ضائع نہ کریں تو چلیئے اس ویڈیو کو بنا ٹائم ویسٹ کی ہوئے شروع کرتے ہیں دوستو باکس اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ اس میں یہ ایک بٹن ہے اور ابھی اس وقت اس کا جو پرائز ہے وہ چار ہزار ایک سو روپے ہیں یہ دیکھو بھائی صاحب کیا بات ہے یا یہ اس کے ساتھ اس کے سر ہے اور یہ کتنے سر ہے پتہ نہیں پورا تیرا چیزیں اس میں اوپر لکھے ہوئے تھے باکس کے اوپر تو چلیئے ایک ایک چیز کو اوپن کر کے ادھر رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو بعد میں چھک کر لیں گے اور یہ اس میں سوڈرنگ وائر ہے بھائی چھین کا سوڈرنگ وائر اس کو بھی ادھر رکھ لیتے ہیں اور یہ اس کے کعویا کا ٹف صاف کرنے والا اس کے ساتھ ایک گتاسہ ہے اور یہ جو ہے کعویا کا سٹینڈ ہے تو اس کو بھی ادھر رکھ لیتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ ہو گیا بھائی صاحب کتنا خوبصورت یہ ہمارا کعویا ہے تو چلیے اس کو بھی یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اور یہ دیکھو بھائی صاحب اس کے ساتھ چمٹی بھی ساتھ میں موجود ہے اور کافی اچھی خوالٹی کا ہے اس کو رکھ لیتا ہوں اور یہ کیا چیز ہے اوہ بھائی صاحب یہ ہے سلڈرنگ پیسٹ تو اس کو ادھر رکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ یہ اس کے ساتھ سر ہے پہلے یہ سر اس کا میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو بھائی یہ کس طریقے کا سر ہے اور یہ کس کام کا آئے گا یہ اس کے اوپر تو نہیں لگے گا اس میں اندر بھائی دیکھو اس میں اندر ایک گراری بھی لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ والا جو سر ہے اس کے اوپر یہ سارے چیزیں لگیں گے بلکل یہ بھی اس کے اوپر نہیں لگ رہا کس طرح لگیں گے یار اس کے اوپر تو کوئی لگنے کا سسٹم ہی نہیں ہے یار اچھا 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 یہ کھولے گا تو اس کو کھولنے کے بعد جو ہے یہ اس میں اندر اچھا یہ ہٹ گن ہے ٹھیک ہے بلکل سمجھ گیا یہ اس کا ہو گیا پہلا جو ہٹ گن والا ہے اس کے ذریعے آپ کسی بھی سرکٹ سے آئی سی وغیرہ نکال سکتے ہیں تو چلیے اس کو تو ٹیسٹ کرنے کے بعد پتا چلے گا یہ اس کا ہٹ گن ہو گیا اور اسی طرح یہ اس کے اوپر اس طرح یہ والا بھی لگ جاتا ہے تو اس کو لگنے کے بعد اس کے اوپر پھر بیٹ وغیرہ یہ چیزیں لگتی ہیں دیکھئے ایک بیٹ ہو گیا یہ دوسرا یہ تیسرا اور یہ چوتا تو چلیے ان سب کو پہلاحال جو ہے سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں اندر جو ہے گیس نہیں ہے یہ الپی جی گیس پہ چلتا ہے اور آپ لوگوں کو اس کے ساتھ الپی جی گیس الگ سے جو ہے اڈر کرنا پڑے گا تو چلیے میں اس میں یہاں سے جو ہے ڈال کے ٹیسٹ کر لیتا ہوں تو دوستو میں نے اس میں الپی جی کا گیس ڈال دیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے سیلنڈر سے کچھ جوگان لگا کے اس میں گیس ڈال دیا ہے تو چلیے سب سے پہلے اس کا ہیڈ گن چھے کر لیتے ہیں اس کے اوپر آل ریڈی یہ جو ساکھ لگا ہوا ہے جس میں یہ گرارے فٹ ہیں تو یہ ہیڈ گن کی طور پر کام کرتا ہے مطلب اس کے اوپر آپ اس طرح ہیڈ گن کی طور بھی کام کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کوئی بڑا ٹانکہ ویلڈنگ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو میں آن کر لیتا ہوں تو سیمپل اس کو آپ نے آن آف یہاں پہ دو اپشن ہیں اور آپ لوگ کو کوئی سی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پرانا ہے شاید پتہ نہیں یہ لکائی اور اس سے یہ سٹیکر بھی ہٹا ہوا ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ واقعی یہ کوئی پرانا ہے تو چلیے ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں پٹا پٹ سے یہاں سے میں اس کو لیٹر سے آن کروں گا اس میں کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے تو اس کو آپ نے آن کے طرف اس طرح گھما دینا ہے اور یہ آن ہو جائے گا تو اس کو میں اس طرح گھما دیتا ہوں اور یہاں پہ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آن ہو گیا ہے اور کافی بہترین اس کا شولہ ہے تو یہ ابھی سلو پہ ہیں اور اس کو آپ اس سے ہائی پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن چونکہ سرکٹ ہے تو سرکٹ میں اتنا ہائی کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ میں اس سے کچھ ایک کمپنٹس نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سے نکال آیا ہے اور یہاں پہ اس کے اوپر یہ جو اس ایو ڈی لگے ہوئے ہیں اس کو ہٹانے کی بھی کوشش کر لیتے ہیں تو یہ دیکھو بھائی بہترین طریقے سے ایزی طریقے سے جو ہے یہ ہٹاتا ہے یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہٹایا اور ابھی یہ بڑا بھی ہٹا کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی طریقے سے جو ہے اس سے سیم ڈی اور یہ ڈیوڈ وغیرہ جو ہے کھلتا ہے یہ دیکھو بھائی تو یہ سلو ہے اور اس کو کافی تیز بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ تو اس کے اوپر آپ کوئی بڑا ویڈنگ بڑا ٹانکہ بھی بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ یہ سر بھی ہے شاید یہ اس طرح ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بس لگا دیا ہے اور اس کو ایک بار آن کر کے پھر دیکھ لیتے ہیں بلکل اس طرح ہے شاید تو چلیے اب اس کا کاویا والا سر ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ میں اس سے ہٹا دیتا ہوں اور اب یہ جو کاویا والا سر ہے یہ اس کے اوپر میں لگا لیتا ہوں اور اس کے اوپر آپ کوئی سبی بٹ لگا سکتے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ کافی سارے بٹ ہیں تو یہاں پہ ایک بٹ میں اس سے ہٹا کے اس کے اوپر لگا لیتا ہوں تو چلیے اب اس کو دوبارہ سے آن کر لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا سنو کر لیتا ہوں تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تھوڑی دیر میں یہ بالکل لال ہو جائے گا اور اس کی یہ جو آگ ہے یہ ختم ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا آگ مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے اور یہ لال ہو گیا ہے تو اس کو میں نے ابھی توڑا سا سلو کر دیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہٹ اپ ہو جاتا ہے بہت جلدی توڑا سا اور سلو کر دیا تو چلیئے اس کے اوپر ابھی ٹانکہ لگا کے شیک کر لیتے ہیں بھائی صاحب تو چلیئے اب یہاں پہ بورٹ کے اوپر ٹانکے لگا لیتے ہیں تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ڈائیوڈ میں نے ہٹایا تھا ہیٹ گن کے ذریعے وہ میں نے دوبارہ سے لگا دیا ہے اور یہاں پہ یہ دوسرا ہے اس کو بھی لگا لیتا ہوں تو گائز کافی بہترین چیز ہے اور چلیئے اب میں اس کو بند کر لیتا ہوں اور اس کی جو ہے مجھے زیادہ بہتر کیا چیز لگی یہ ہیٹ گن والا اور یہ جو بڑا ٹانکہ ہے اس کو لگانے والا جو سسٹم ہے یہ مجھے زیادہ پسند آیا ہے یہ گراری جو ہے میں اس کے اوپر دوبارہ سے لگا دیتا ہوں اس کے اوپر بندہ کوئی بڑا ٹانکہ لگانا ہو تو اس کے اوپر آسانی سے بندہ لگا سکتا ہے تو دوستو ابھی آپ لوگ کمنٹ کرو گے کہ حلیم بھائی اس طرح خود بنا کے دیکھاؤ تو اس کے اوپر ضرور کوشش کریں گے کہ اگر ہم سے خود بنایا جا سکتا ہے اس کو خود بنائیں اور اس طرح کی ایل پی جی سرنڈر پہ ہم اس کو ڈاریک چلائیں یہاں پہ اس کے گاہ گیا آپ کو جو نوزل دیکھے گا اس نوزل کے ذریعے میں نے اس میں ایل پی جی گیس ڈالا ہے اور اس میں اپنا ایل پی جی گیس نہیں تھا تو شاید اگر آپ خرید ہو تو آپ اس کے ساتھ ایک ایل پی جی گیس کا کین خرید لے اور اگر آپ کا قسمت اچھا ہوا تو ہو سکے اس میں اندر گیس ہو کیونکہ میں نے کئی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ اس کے اندر اپنا ایل پی جی گیس ہوتا ہے لیکن میرے والے میں اندر گیس نہیں تھا تو اگر آپ ایک کارگر ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کو اس کے بجائے ایک سادہ کاویہ خریدنا چاہیے جس کے ذریعے آپ لانگ ٹائپ کے لیے اس کو استعمال کر سکو اور اگر آپ نے امرجنسی کے لیے لیے لینا ہے تو یہ ایک امرجنسی کاویہ ہے اور اس کو آپ اپنے ساتھ کسی ایسی جگہ پہ کام پہ لے کے جا سکتے ہیں جہاں پہ بجلی نہ ہو اور آپ نے وہاں پہ ٹانکیں یا چھوٹے موٹے ویڈلنگ کرنے ہو تو اس کے لیے یہ کار آمد ہے تو بیت کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے ہو تو لائک کر دے اور اگر پسند نہیں آئے ہو تو ڈسٹ لائک کر دے لیکن چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ